مرزا چھاپا تو نہیں پھائے گیا مرزا نہیں میں مرزا نہیں ہوں خان شمیر ایترا پراہ ہی پراہ ہی میں تو لگنے اوہ اے میرا اصل مرزا تمہیں میرے محبت کرنے نا مرزا مجھے اس داستان سے بڑی محبت ہے مرزا بس ہی چھوٹنا بول مرزا بننا تھے ڈانگا بھی کھانیاں پینیاں تو انہوں تو محبت والے کھا لیتے ہیں کیا ہے اے تو ڈانگا اپنے کرتو ہوتا دی تو ٹیکنیکل آدمی ہے جیلے ڈانگ مارنا ہے تو شیر شروع کر دے بسے آپ کو پتا ہے آپ کی داستان کو بھی عام آدمی تک پہنچانے والے تو شائر ہی ہیں پیلو اگر نہیں ہوتے حافظ اگر نہیں ہوتے جیسے وارس شاہ نے ہیرانجہ کو عمر کر دیا ایسی پیلو نے آپ کی داستان کو عمر کر دیا میرے نا تھے بچپن تو ہی توکھا آیا وہ کیسے داستان نے کہا میں مرزا ماں تصویر بھی ہو وہ ہوندر ہے جدہ ہی تو اس لئے ہلا پڑھے اے خلو توڑی تیرے دی کٹھی تصویر داستان تو اگر چار پانچ سو پرس پرانی ہے پیلو کو اس داستان کو رقم کیے ہوئے بھی صدیاں بیچ چکی ہے میں تو آج کا شائر ہوں آپ بھی بڑے پرانے شائر ہیں جدہ میں کتاب پڑھنے ہی اسے او دجھ لکھیا سی کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا مرزا وصی شاہ کیسے آپ دونوں کی محبت پرمان چڑھی میں باقیاں دی چڑھ دی ساڑھی کو انوکی دی چڑھی میں ہیر رانجا، لیلا مجنو، سونی مہیوال، جولئیس سیزر جولئیس سیزر تو ایک آدمی کا نام ہے پتہ نہیں مہدی اہی پڑھے سے یہ بھی محبت کرو ہے او کی انگریزی آشکیڑے نہیں رومی اینڈ جولئیس او ساری میرے موزے جولئیس سیزر جائے رومی اینڈ جولئیس اسے طرح ساڑھی محبت مرزا صاحبہ یہ سارے کردار بھی ہم بلائیں گے ان کی انٹرویو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں پہلے ساڑھا انٹرویو تو کر لاؤ اچھو کتھو ٹوڑدے ٹوڑدے اتھے تک پانچے ہیں جنگل چسا لیند بستے روکے ہیں مرزا آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ بچپن میں جب ابھی تیر کمان آپ نے نہیں بھی چلانا سیکھا تھا تو غلیل کا نشانہ بھی آپ کا بہت پرفیکٹ تھا تو انہوں نے پتہ مرزا کانا ہوں دیا ہوں دیا بچے ہیں کیا مطلب؟ اے اللہ اٹھ شڑھنے بھی جائے اے جھڑ بھئی اے جناب میری جگہ تے سوٹیاں کھان دی رہی ہیں اچھو یہ واقعہ کئی لوگ داستانوں میں کوٹ ہوا ہے لیلہ مجنو میں بھی کہا جاتا ہے مگر مرزا صاحبہ میں بھی جو مختلف داستان کو گزرے ہیں ان میں سے کچھ نے درج کیا ہے کہ ایک مرتبہ بیعت مرزا کو پڑھ رہے تھے اور درد صاحبہ کی ہتھیلی میں ہو رہا تھا وہ درد دے دے بیعتا تھا نہیں سی میرا ہاتھ منجید پاوے تھے لیا تو کہا نہیں ہمیں شور کراتا یہ دی بیجا تو میرے بھی نشان پیجن دی وہیں سے آپ کی جو محبت کی شہرت تھی نا کہ بھئی اتنی ان دونوں میں محبت ہے وہ پورے علاقے میں پھیل گئی تھی اور کیوں ہے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس میں پسند کیا آیا مرزا میں اور مرزا تمہیں کیا پسند آیا تھا صاحبہ میں اے دا خوبصورت حسن اے دیا خوبصورت اکھاں اے دیا ناساں آگو ماتا یہ ہیر کے خاندان سے تھی اے نہیں سی میں نو پتا بچپنے چھے ڈیس ہونی نہیں سی ان دی نل ہی بھاگ دی ان دی سی اے نا گلہ دی بھئی تو میں نمروائے ان ٹائم میں نو جوگتہ آشن دی سی اچھا دیکھیں اس داستان کو مختلف لوگ مختلف پڑھنے والے مختلف ڈریکٹرز نے اپنے اپنے انگل سے کنسیف کیا ہے کیونکہ اریجنلی تو کوئی نہیں جانتا کہ سو فیصد واقعہ کیا ہوا مگر ایک بات ہے کہ صاحبہ کیا چاہتی تھی صاحبہ چاہتی یہ تھی کہ اس کا خاندان بھی راضی رہے بھائی بھی راضی رہے اور اسے مرزا بھی مل جائے نلائک عورت نلائک کیا یار انسان کئی رشتوں سے بندھا ہوتا ہے ہمارے ہم پرابلم یہ ہے وہ اپنی جاگیر سمجھتا ہے اور جو جو اپنی جاگیر سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی دوسرا نہ ہو اس کے باقی سارے تعلق ختم ہو جائیں یہ کیسے ممکن ہے یہ ڈبل مائنڈڈ عورت پرہا بھی چاندی سی عشق بھی چاندی سی تو اس میں کیا برائی ہے یار بڑا ہزا کوڑے تماکور گم ہوئے احسان کئی رشتوں سے بندھا ہوتا ہے نا بھائیوں کے ساتھ بھی رشتہ ہے باپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے اس میں بھی مختلف طرح کے واقعات رکم ہوئے ہیں مگر مجھے سب سے زیادہ وہ منظر فیسینیٹ کرتا ہے جس میں اس نے میخیں گاڑی دیوار اچھ کلیاں گاڑ دا گیا پھر دیوار ٹپ گیا کہتے ہیں کہ بلا مبالغہ درجنوں کلیاں اس نے لگا دی تھی مرزا مستری کہنے لگتا تھا اچھا آپ دونوں کو کبھی اپنے استاد سے ملنے کا اتفاق ہوا اچھا آپ کے استاد سے ملواتے ہیں آج آپ کو اچھی اے مرزے اے مرزے آگ کتے رہ گیاں اے میں تنوں کیا سی ہونز وار کرنا ہے اے میں تنوں کیا سی ہونز وار کرنی کیا اے چاہتے ہیں دو چوپڑی ہیں نا کیا سی استاد جی والیکم سلام سہبہ پتر ہے پتر میں تنوں تیرے لسی دا گلاس نی پولنڈیا اور تو دیج پیڑا پا کے دن دی سی آہ 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 اے آمی جی استاد جی انہوں پیڑے اندھنا کو فرق پی آہو میں جان کیا رہا نو لسی چھ پیڑے باگی تھی نہیں تھا اے لسی پی کٹو نو جندسن اسی دو بھی باگ چی پہ کے گلاہ کر کہ یہ رہی تے انہا سندہ سی چھٹی کر جندسن تو پھر بولیاں میں تھا تنوں نہیں چھڑنگا آہ 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 نہیں چھڑنگا آہ 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 ماران میں تنوں ڈیاں آواز او دروان ڈائیے اسی ذرا پاڑا دیکھ لو گے مہار کھان نے یہ تو برابر کام ہو رہا ہے استاجی تو صرف راج کے گھٹو مہردی بیکگراؤنڈ بیسک دینی آگا بڑھائی چنگی ہوندی ہے کچھ پاڑلا کچھ سکھلا میں انہاں اج کل ایک نواز ٹیوٹر سیٹ کیتا اچھا پرانے ہیں پول گئی ہیں پتر پرانے ہیں پرانے ہیں پرانے ہیں گھانگ یہ نہیں ہوندی ہے ٹیم نہ سبک یاد کر لیں میں آکے سناؤں گا یاد کر لیں سبک ایدی بچاری تھی یاد دہ چلی کیا سی ایدی فیس ہی کوئی نہیں بے ویرہ بے ویرہ یہ تھی میری پہن ہے یہ سہب آدھا تھی میرا ملاب کدھی نہیں ہوندے بے مرزیا تیرے اشک دہ پود اترنا نہیں اندہ بیا ہون مال ہے ہون یہ دہ مطلب تاڑی میری گل دور تک پہنے تیرے اپنے پاہن دہ خیال رکھی تیرے تو میں اپنی پاپی کدھی بھی نہیں بناوانگی میں چنہ اپنی ناند کدھی بھی نہیں چال نہیں میری گیم ہو رکی دے پہنے بے ویرہ میں تیرے موت دے موجھ نہیں جان دے آنگی میں نو جان دے سہب آنے کسی حور نلنس جانائی نہیں میں تیرے نہیں جان دے آنگی نہیں جان دے آنگی یہ دہ ماتھیان کی میں بتاؤں اچھا لوگ داستانوں میں تو یہ آتا ہے کہ جب بہن مرزا کا رستہ روکتی ہے تو مرزا اپنی انگلی سے چھلہ اتار کے دور پھینک دیتا ہے گر جاتا ہے یا پھینک دیتا ہے اور مرزا کی بہن جب زمین پر گرا ہوا چھلہ اٹھانے کے لیے کچھ دور جاتی ہے تو مرزا گھوڑا نکال کر لے جاتا ہے چھلہ تھی ہے کوئی نہیں ایسٹر میرے کل چھلہ لاب آئی فون آئی آئی مرزا صاحبہ کے سبجیکٹ فلم میکرز کو ہمیشہ بڑا ہونٹ کرتا رہا ہے مرزا صاحبہ کو پہلی مرتبہ انیس سو انتیس میں پکچرائز کیا گیا تھا اور اس وقت خاموش فلمیں بلتی تھیں سائلڈ موویز اب تک درجنوں مرتبہ اسے سب کونٹینٹ میں پکچرائز کیا گیا ہے انیس سو سینٹالیس میں جو مرزا صاحبہ بنی تھی اس میں نور جہاں نے کام کیا تھا پھر انیس سو چھپن میں جو پاکستان میں بنی اس میں مسرد نظیر صاحبہ نے کام کیا پھر بھارت میں جو انیس سو ستاون میں بنی اس میں شمی قپور صاحب نے کام کیا انیس سو سٹھ سٹھ میں جو پاکستان میں مرزا جڑ بنی اس میں فردوز بیگم اور اجاز دورانی صاحب نے کام کیا اور ابھی کچھ سال پہلے راکیش وم پرکاش مہرہ نے بھی مرزیا کے نام سے یہی سبجیکٹ بنایا تھا جس کے گیت گلزار صاحب نے لکھے اببہ یہ نہیں ہو سکتا میں مرزی تو بغیر رہنی سکتی پوتھر ہونتا تیرا بیاد پہ ہو گیا مونتو پہلی گل نہ کر اببہ تیرا جی پہلا ڈالو گئے تو پہلی گلہ پٹھا لے میں مرزی تو بغیر نہیں رہ سکتا اوہ چانٹے نہ کر تاٹھی عزت مٹی چھ رولے نہیں ہے اگو زبان کھولنی تا پوتھرہ تیری اے ٹلیئے ریوائے تو آج ساپا کتا 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 نیرو گئی ہے میری کوڑے نے فوٹو کیسا لگ رہے ہیں فوٹو گجلا لیکن کوڑے نو پوچھلا پہلے پراگ کے جوان چلاؤنی سیابا سلمان خان لگ رہی ہیں بھی ذرا آہ کوڑا سلمان خان لگ رہی ہے بہت جو سلمان خان والی تصویر ہے خوبصورت اوہ تو آگیت میں رہ گئی ہیں اچھا آپ کیا ہیں آپ مرزی پہ رہ گئی ہیں مجھ پہ رہ گئی ہیں یا سلمان خان پہ رہ گئی ہیں میں بندہ بندہ نہیں بہتی میں رہ جا نہیں مجھ پہ رہ گئی ہیں میں مرزی تو بغیر نہیں رہ سکتی اوہ مرزی نے ایسا کیڑا تیر تیر مارتی تا تیرے کلیجے جاو جاو جا اوہ میں تھام آگیاں گا اببا میں بچپن تو صرف مرزی نے بہتی رہیاں بجبوری یہ اببا تنے نکیوں نے مجھ پہ خوندہ رہیاں اببا آج میرے سارے کیوں کان جی اے مینو مارے نہ مارے اے مینو حج تھام آگیاں گی اے پراگ زبان چلائی پان کٹ کے اببا کنو پونے ہی دوں داس اببا اے ڈیالوگ پھر بھول گیا ہے اببا اے مینو کی مار نہیں اے دا اپنے کریکٹر والد تیان انہی انداز تیان کی کس نا اے رولہ تسی مکاسک دیکھوں کہ پنگا تسی لے ہے اجوانہ کوئنگ اوٹھی آئی ساڑھی کوری نو پاس ہی بچو فارغ ہوئی ہے اب تو دیکھیں یہ معاملہ بڑا لیٹ ہو گیا ہے لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کیونکہ این موقع پہ بھی اگر لڑکی انکار کر دے تو جہاں وہ کہے وہی اس کی شادی کرنی چاہی جلو جی کوری نو سرگو دے مانگا ہوں اببا جی جی پتر ہاں اببا اببا جو بھی ہو جائے میں شادی مرزے نہیں کر رہی اے پتر باہر بوئے تے جن جائی بیٹھئی ہے جن جائی بیٹھئی ہے کٹی مشکل میں نکار خال ہے کیاں چبل پیمن لیگے نکار خالے گیارہ ہزار پہ گیاں میں دیتا ہے وہ نہیں میں تھی اببینے کپڑے لہنے سا پلیز میری ہوتھے شادی ہو لیندے اے جیڑا منڈا اسی پساند کیتا ہو چکی کمی ہے خوبصورت ہے شائر ہے پڑھے لکھی ہے بار ہونڈا جانتا ہے سچ پھر تے میں مرزے نو ہچ بھی مار دیا کی پاو اگر مرزا بھاگ جاتا تو عشقی لازوال داستان کیسے لکھی جاتی داستان پاوے نہ لکھی جاتی میری تے مرزے تھی جانتے بچے تو صاحبہ جی داستانیں تو پھر انہی کی لکھی جاتی ہیں نا جو ہنستے ہنستے جان دے دیتے ہیں اے پائیسہ نمبر واہ کے نا داستان لگ رہا ہے خالا چنگا ہو گیا تو آگئی ہے اے میرا بیاں کدھرے ہور کریں لیکن میں مرزے تو بغیر نہیں ہو رہنا صاحبہ میں بھی اہمی چانیا کہ تیرا بیاں مرزے نہ لو گئے پرتیہ ہو نہیں سکتا بہ کرمو جان نس کے مرزے کو ان کا چھتی نہ لاتے تو ٹپین ہے جہاں جبو ہے تھی آگے بیٹھے یہ اے ناوی تیرے چکرچ میں ہنو بیاں کے لے جان پہر میں تھی نکلا جس مونڈنا تیرا بیاں کرا لگنے وہ تھی میں بلکل ہی پساند نہیں گا میں انتے لگتا کہ اللہ نے اپنی گیم بنا لگ ان کی بنے گا پہر اسے دل ڈر رہا ہے سیبا کیوں ہے مرزے وہ میرا تیر کینے توڑے آجی وہ تیرے پراوانے میں میں تیر مار دیتا ہی مرزیا تیرے تیر میں ہی توڑے تھا مرزیا مرزیا میں چھٹکے نہ جائے مرزیا مرزیا انہی درچہ مار جائی دا ہندہ ہے ہاں پہل سنو جی مرزے نے تو میرے پراوانے مار دیتا ہے ہاں پڑا کی پروگر مرزا سائمہ کے جب بھی ذکر ہو یہ اشار ضرور ہمیں یاد آتے ہیں ہجرے شاہ مقیم تے ایک جٹی عرص کرے میں بکرا دینیا پیر دے میرے سردہ سائیں مرے نہ لے ہٹی سڑے کرار دی جتے دیوہ رات بڑے نہ لے کتی مرے فقیر دی جڑی چاؤں چاؤں نت کرے پانچ ست مرن گمانڈنا تے رندیاں تاپ چڑے خنجیاں ہوجن گلیاں تے وچ مرزا یار پھیلے خوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سبر دست